بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا علم پڑھنے کا شوق کس طرح سے پیدا ہوا ذرا سماعت کیجئے بچپن کی عمر ہے ایران کی درتی ہے گلان کا محلہ ہے اور مقان کی چھت ہے حج کا موسم ہے آپ نے اپنے گر کی چھت کے اوپر چڑھ کر براہ راست یعنی لائیو خانہ قابہ کو دیکھ لیا وہاں پر حاجیوں کو آبِ زمزم پیتے ہو دیکھ لیا اور تواف کرتے ہو دیکھ لیا اور میدانِ عرفات میں لوگوں کو جمع ہوتے ہو دیکھ لیا جب چھت سے نیچے اترے آنکھوں میں عشق جاری تھے والدہِ ماجدہ سے کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے بغداد جا کر کیا کرو گے عرض کی اماجان ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا علمِ دین پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں گا چنانچہ والدہ نیک تھی سالیہ تھی پرہیزگار تھی بیٹے کو سینے سے لگایا ماتھے کو چوما چالیس دینار اندر جیب بنا کر سی دیئے اور کہا اے پیارے عبدالقادر اب تیری اور میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی لیکن ماں کی ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولنا آپ نے بغداد کا رخت سفر باندھا ابھی آپ کا بچپن ہی تھا لڑکپن کی سیڑھیاں ابھی آپ چڑھ رہے تھے راستے میں ڈاکوں نے لوٹا آپ سے پوچھا آپ نے چالیس دینار نکال کر دیئے ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ اے چھوٹے بچے چالیس دینار کی خاطر تو ہم سے جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا بڑا خوبصور جواب دیا کہا چالیس روپے کی خاطر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں وہ جو ڈاکوں کا سردار تھا اس کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے گویا پتھر سے پانی برس پڑا اور اس نے کہا ایک میں ہوں کہ کئی سالوں سے اپنے رب کا سچا اور سچا وعدہ توڑ رہا ہوں اور ایک یہ بچہ ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے اس نے کہا آج کے بعد میری توبہ ہے اور ساتھیوں سے کہا لوٹا ہوا مال واپس کر دو آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے تمہارا کیا خیال ہے تو اس وقت ڈاکوں کے سردار کے ساتھیوں نے کہا کہ جب تو چوریاں کرتا تھا تو اس وقت بھی ہمارا سردار تھا اب تیری رضا رب کی رحمت لوٹنے کی ہے تو اب بھی ہمارا سردار ہے ہمارے پیر پیرانے پیر پیر دستغیر روشن زمیر شیخ عبدالقادر جلانی الحسنی حسینی آپ وہ ہیں کہ جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ستر سے پنجھتر ڈاکوں کو توبہ کروا دیتے ہیں اور پھر آپ نے جب بغداد کا سفر باندھا اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر نہ صرف فرض ہے بلکہ وہ نفوس مریضہ کے لیے شفائے کلی ہے اور پرہیزگاری کا ایک سیدھا راستہ اور پرہیزگاری کی ایک حجت اور واضح دلیل ہے وہ یقین کہ تمام طریقوں میں سب سے آلہ اور انسب ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کا وہ ایک بڑا درجہ اور مناسب زمینی میں سب سے رافع نیک لوگوں کا مایہ فخر و ناز ہے تو آپ نے اس کے حاصل کرنے میں جلد کوشش کی اور اس کے ترتمام فروع اور اصول کو دور و قریب کے علماء کرام مشایخ عزام اور آئیمہ آلام سے نہایت جد و جہر سے حاصل کیے قرآن مجید کو آپ نے پہلے ہی یاد کر لیا تھا کچھ سپارے تو آپ کو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی یاد دیتے تھے جو باقی رہتے تھے وہ آپ نے اس کو حفظ کیا حفظ کرنے کے بعد آپ نے درس یاد پڑی اور آپ کے پیرو مرشد اور آپ کے استاد قاضی ابو سید المبارک المخزومی انہوں نے آپ کو خرقہ پہنایا اور اس خرقہ یہ کہاں سے چل کر آیا یہ ذرا سمات کیجئے خرقہ شریف آپ نے قاضی ابو سید المبارک المخزومی مصوف الصدر سے پہنا اور انہوں نے شیخ ابو الحسن علی بن احمد القریشی سے انہوں نے ابو الفرحل ترتوسی سے انہوں نے ابو الفضل عبدالوہد تمیمی سے انہوں نے اپنے شیخ شبلی سے انہوں نے شیخ ابو القاسم جنید بغدادی سے اور انہوں نے اپنے مامو سری سکتی سے اور انہوں نے شیخ مروف کرخی سے انہوں نے دعود تائی سے انہوں نے سید حبیب عجمی سے اور انہوں نے حسن بسری سے اور انہوں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے اور آپ نے جناب سرور قائنات علیہ السلام سے اور آپ نے جبریل علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت جلہ وعالہ سے تقدست اسمات ہو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا تعالی سے کیا حاصل کیا تو آپ فرمایا کرتے تھے علم اور عدب دو چیزیں میں نے حاصل کی ہیں ایک علم حاصل کیا ہے اور ایک عدب حاصل کیا ہے یہ جو خرقہ پہننے کی میں نے سند بیان کی ہے یہی آپ کی طریقت کی سند ہے جب آپ بغداد تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کر اقابر علماء اور صلاحات سے شرف ملاقات حاصل کیا جن میں ابو سعید المخزومی جن کا مدرسہ تھا وہ سرے فہرست ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ نے اپنی واضح و نصیحت کا آغاز کیا اور لوگوں کو آپ راہ راست پر لے کر آئے موسیقی موسیقی موسیقی